ہیلو فرینڈ سواغت ہے ایک بار پھر سے آپ سبھی کا آپ کے اپنی اس یوٹیوب چینل پرنٹ سوم ڈیزائنر میں ایک اور نئے ہاؤس پلان کے ساتھ آج کا ہمارا جو پلان ہونے والا ہے فرینڈ چھوٹا سا ہمارا ہاؤس پلان ہے ہمارے ایک یوٹیوب کے سبسکرائبر تھے انہیں کی ڈیمانڈوں پر اس پلان کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے تو آج ہم اسی پلان کو آپ سے ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں چھوٹا سا ہاؤس پلان آپ کو ملتا ہے 19 فٹ بائی 26 فٹ کا چھوٹا سا یہاں پر آپ کو ہاؤس پلان ملتا ہے 2BSK کا بہت کم اسپیس میں اس کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے only 494 فٹ میں یہاں پر آپ کا 2BSK کا ہاؤس پلان ہونے والا ہے ہمارے جو یوٹیوب کے سبسکرائبر تھے انہیں کی ڈیمانڈوں پر اس پلان کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے تو اتنے کم اسپیس میں کس طرح سے ہم نے اس پلان کو ڈیزائن کیا ہے آج ہم اس پلان کو آپ سے شیئر کرنے والے ہیں سنگل اسٹوری کا یہ ہمارا اس پلان ہے تاکہ اگر آپ کا بھی کچھ اس طریقے سے گھر کا نقشہ ہے تو آپ بھی اپنا گھر کا نقشہ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس پلان کے تین طرف ہم کو گھر ملتا ہے ہمارے تین طرف اس پلان کے گھر ہے صرف یہ فرنٹ سے اوپن ہے تو جو بھی ہمارا ونٹلیشن ہوگا فرنٹ والے ایریا سے ہوگا تو کس طرح سے ہم نے اس پلان کو ڈیزائن کیے چلتے ہیں مینٹ ٹائم ویشٹو کی جان لیتے ہیں سب سے پہلے فرنٹ اس پلان میں آپ کی جتنی بھی وال ہے یعنی دی وال ہے جو آپ کو اس میں فائف انچوں کی وال ملتی ہے اور اس میں آپ کا جو ہے یہ سنگل اسٹوری کا پلان ہے گراؤنڈ فلور کا اس میں ویڈیو کلاشٹو میں اس میں بھی یہ بھی جانیں گے کہ اس میں آپ کو کتنا کولوم آئے گا کہاں کہاں پر وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو دوستوں ویڈیو کو اس کیپ نہ کریں تاکہ ہم آپ کو اس پلان کے بارے میں پوری انفارمیشن دے سکیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو پھر ان آپ سبیت ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہوئے ہمارے چینل کو پلیس سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے آنے والی تمام ویڈیو کی اچھی چی نیوٹیفکیشن آپ کو لگاتا ہے ملتی رہے اب ہم چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اتنے کم سپیس میں اس پلان کو ڈیزائن کیا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو فرنٹ سے مین انٹری کا ڈور ملتا ہے یعنی مین ڈور اس سے ہوتے ہوئے پہنچتے ہیں آپ اپنے سب سے پہلے سیٹنگ ہال میں تو یہی پر ہی آپ کو سب سے پہلے سیٹنگ ہال دیکھنے کو ملتا ہے سیٹنگ کے لیے تو اس کی ہم نے جو سیٹنگ ہال کی آپ کو جو سائز ملتی ہے سیون فٹ نائن انچ یہ پوری سائز آپ کو سیون فٹ نائن انچ ملتی ہے یعنی یہ پوری سائز یہاں تک اور اس کی جو لینٹ ہو یعنی جو آپ کو لمبائی ملتی ہے یہ نائن فٹ ملتی ہے تو یہاں پر آپ کا سب سے پہلے سیٹنگ ہال دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی سیٹنگ ہال میں یہاں سے ہم نے اسٹے ڈیزائن کیے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم چڑھتے ہیں اپنی سیڑے پہ اور یہاں پر ہم کو لینڈنگ ملتی ہے تو اس لینڈنگ کو بھی ہم نے کچھ اس طریقے سے دو پارٹوں میں کٹ کر دیا ہے یعنی دو ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس لینڈنگ پر ہماری ایک سیڑی اور بنے گی پھر اس کے بعد یہاں پر ہم کو دوسری لینڈنگ ملتی ہے تو اس لینڈنگ کو بھی ہم نے دو پارٹوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے پھر اس کے بعد یہاں سے ہم اپنے اوپر چھت پہ پہنچ جاتے ہیں تو اسی سیٹنگ ہال میں ایک طرف سے کچھ سی ٹائپ میں ہماری اسٹیئر ہو جائے گی اس طریقے سے بنے گی اور اسی اسٹیئر کے نیچے آپ اپنا سوفا بغیرہ یہاں پر لگا سکتے ہیں سیٹنگ کے لیے اس کے بعد پھر فرینڈ یہاں پر آپ کو ایک ملتا ہے جو یہاں والا جو آپ کو اسپیس ملتا ہے یہاں آپ کا لوبی ایریا ہے لوبی یعنی آگن کا ایریا یہاں پر آپ کو ملتا ہے آپ اس کو آگن کا ایریا بول سکتے ہیں لوبی ایریا تو اس لوبی ایریا سکتے ہیں ہم سب سے پہلے اس والے دور کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو تھیری فٹ سکس سینچے کا ایک دور ملتا ہے تو اس سے ہوتے ہوئے پہنچتے ہیں آپ اپنے بیڈروم میں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو فائشٹو بیڈروم دیکھنے کو ملتا ہے تو اس بیڈروم کی آپ کو جو سائز ملتی ہے یہ ملتی ہے نائن فٹ بائی ٹین فٹ میں یہاں پر آپ کو بیڈروم ملتا ہے ٹین فٹ سامنے والی سائز ہے اور نائن فٹ آپ کو اس کی یہ واری لنٹ ملتی ہے تو یہاں پر آپ کا سفیسینٹ اسپیس میں بیڈروم ہے اور اس بیڈروم کے ونٹیلیشن کے لیے ہم نے یہاں پر فرنٹو میں ایک ونٹیلیشن بھی دی ہے تاکہ اس بیڈروم کا اچھا سا ونٹیلیشن ہوتا رہے اس کے بعد پھر فرنٹو بات کرتے ہیں اس لہو بھی آگن سے اگر ہم اس والے دور کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ایک اور دور ملتا ہے اٹھائی فٹکرہ آپ کا دور ہے تو یہاں پر آپ کو جو ملتا ہے سارے میمبر کے use کے لیے یہاں پر آپ کو اٹیچ واش روم ملتا ہے اس میں آپ کا دونوں اٹیچ رہے گا تو اس کی آپ کو جو سائز ملتی ہے 4 fit 6 inch آپ کو سامنے والی سائز ملتی ہے اور 6 fit 4 inch آپ کو اس کی لنٹھ ملتی ہے تو یہاں پر کافی بڑی اسپیس میں آپ کا واش روم ہے اور اس واش روم کے لیے ہم نے ونٹو یہاں پر اپنے لنٹو کے لئے دیے تاکہ ہمارا یہاں سے اس ونڈو سے ونٹیلیشن ہمارا یہاں سے ہو سکے ہمارے سیٹنگ ہال والے جگہ سے اس کے بعد پھر فرن بات کرتے ہیں سب سے پہلے اگر اس والے دور کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو تین فٹ کا دور ملتا ہے اس سے ہو تو وہ پہنچتے ہیں آپ اپنے کچن میں تو یہاں پر آپ کو ایک کچن دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کچن کی آپ کو جو سائد ملتی ہے یہ آپ کو ملتی ہے سیون فٹ بائی سیون فٹ نائن انچوں میں ہم نے یہاں پر ایک فرنٹوں میں ونڈو دیا یعنی اپنے لابی والی جگہ پر تو ہمارا اس کچن کا ونٹیلیشن ہماری اس والے ہال سے یہاں سے ہو جائے گا اور یہاں پر ہمارا ڈائننگ ایریا بھی ہمارا ڈائننگ ایریا بھی ہو جائے گا تو اس کی آپ کو جو سائد ملتی ہے یہ ملتی ہے سیون فٹ نائن انچوں یہ سامنے والی سائز آپ کو ملتی ہے سیون فٹ نائن انچوں اور یہاں سے لے کر اس اسٹیر تک یہاں تک آپ کو اس کے سیڑھی کے نیچے یہاں تک جو لینڈنگ ہے یہ ہم کو نائن فٹ یہ سائز ملتی ہے یہاں سے لے کر یہ سیڑھی کی مطلب یہ اس لینڈنگ تک آپ کو نائن فٹ ملتی ہے تو یہاں پر آپ کا ڈائننگ ایریا بھی چھوٹا سو ہو جائے گا اس کے بعد پھر پھر لاشٹ دور اگر ہم اس والے دور کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے یہ ہمارے جو ونڈو ہے ہمارے دور کے ساتھ اٹائش رہے گی ایک ہی میں ہمارے دور اور ونڈو لگے گا تاکہ ہماری اس والے بیڈروم کا بھی ونڈیلیشن ہوتا رہے تو یہاں پر آپ کو سیکنڈ بیڈروم ملتا ہے تو اس بیڈروم کی آپ کو جو سائز ملتی ہے یہ ملتی ہے نائن فٹ بائی ٹین فٹ میں یہ والا بھی آپ کو بیڈروم ملتا ہے ٹین فٹ آپ کو یہ سامنے والی سائز دیکھنے کو ملتی ہے اور نائن فٹ بھی ہماری اس کے لئے انتواتو یہاں پر آپ کا سب فٹی انڈو بیڈروم ہے سیکنڈ بیڈروم یہاں پر آپ کو ملتا ہے اور اس بیڈروم کے ونڈیلیشن کے لئے ہم نے یہاں پر ایک ونڈو بھی رکھی تاکہ ہمارا اس بیڈروم کا ونڈیلیشن ادھر سے ہمارے سٹنگ ہال سے یعنی فرنٹ دور سے ہو سکے یا آپ چاہے تو یہاں پر ونڈیلیشن کے لئے یہاں پر آپ ایک چھوٹی سی جالی دے سکتے ہیں تھیری فٹ باری تھیری فٹ کی آپ اوٹی ایس جال بھی دے سکتے ہیں چھوٹی سی یہاں پر آپ کی ایک اوٹی ایس جال بھی ہو جائے گی تاکہ ہمارا جو بھی ونڈیلیشن ہوگا اوٹی ایس مطلب اوپن ٹو اسکائی جال تین فٹ باری تین فٹ کے دے سکتے ہیں تاکہ ہمارے جو بھی اندر کا ونڈیلیشن ہو اس والی جال سے ہو سکے تو کچھ اس طریقے سے آپ بھی اپنا گھر کا نقشہ ڈیزائن کر سکتے ہیں فرینڈ اگر آپ کا کچھ اس طریقے سے ہاؤس کا پلائٹ ہے 494 سکوائی فٹ میں ہمارا یہ ٹوٹل ایریا تھا اس کا تھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمارا کتنا کولم آئے گا وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہاں کہاں پہ آئے گا اور اس کی سائز کیا ہوگی تو سب سے پہلے یہاں سٹر کرتے ہیں ہمارے کولم آئے گا 1 اس کے بعد اس کے سامنے 2 یہاں پہ ہمارا آئے گا 3 اور پھر یہاں پہ آئے گا 4 اس کے سامنے یہاں پہ آئے گا 5 اور اس کے سامنے یہاں پہ آپ ایک دے سکتے ہیں 6 اس کے بعد یہاں پہ آپ کا ایک آئے گا 7 یہاں پہ آپ کا ایک آئے گا 8 اور اس میں ہمارا جتنا بھی کولم ہے وہ پھر سارا 9 انچ بائی 9 انچ کولم ہے یہاں پہ ہمارا 9 اس کے سامنے یہ ہو گیا 10 یہاں پہ ہمارا آئے گا 11 اور یہ ہمارا لائشٹو آئے گا تو یہاں پر فرنڈ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ٹوٹل کولم ہو گیا یہ ہمارا جو ہو گیا یعنی آپ کا یہاں پر کولم جو ہے اور سارے کولم کی سائز جو ہے تو فرنڈ یہ پلان آپ کو کہتے لگا پلیز ہمیں کمنٹ کرے کے ضرور بتائیں اور اگر یہ پلان آپ کو اچھا لگ ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ بھی اپنا کوئی بھی پلان ہم سے بنوانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں تھانکس فور ووچنگ